کرون وستہ کے برے سغیر میں شیعہ اور سنی مل کر محرم بناتے تھے اگرچہ عزداری کے عداب و رسوم میں کچھ اختلاف پائے جاتا تھا لیکن اس کی بنیاد پر تصادم نہیں ہوتا تھا اپریل 1802 میں نجت سے جانے والے وہابی لشکر نے کربلا کو تاراج کیا مزارات تباہ کیے اور پانچ ہزار کے قریب شیعہ قتل کر کے ان کے مال و اسباب کو لوٹا اس سانحے نے برے سغیر میں شاہ ولی اللہ کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی کی حوصلہ فضائی کی ان لوگوں نے 1818 سے 1820 کے سالوں میں عودھ بہار اور بنگال میں سینکڑوں امام بارگاہوں پر حملے کیے بربرا مٹکاف لکھتی ہیں دوسری قسم کے امور جن سے سید احمد بریلوی شدید پرخواش رکھتے تھے وہ تھے جو شیعہ سے پھوٹتے تھے انہوں نے مسلمانوں کو تازیہ بنانے سے خاص طور پر منع کیا جو شہدہ کربلا کے مذارات کی شبیہ تھے جن کو محرم کے جلوسوں میں اٹھایا جاتا تھا شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھا ایک سچے مومن کو طاقت کے استعمال کے ذریعے تازیہ توڑنے کے عمل کو بدھ توڑنے کے برابر سمجھنا چاہیے اگر وہ خود نہ توڑ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو ایسا کرنے کی تلقین کرے اگر یہ بھی اس کے بس میں نہ ہو تو کمز کم دل میں تازیہ سے نفرت کرنی چاہیے سید احمد بریلوی کے سوانے نگاروں نے بلا شبہ تعداد کے معاملے میں مبالغہ رائی کرتے ہوئے سید احمد بریلوی کے ہاتھوں ہزاروں کی تعداد میں تازیہ توڑنے اور امام بارگاہوں کے جلائے جانے کا ذکر کیا ہے